دنیا میں فساد کا ذمہ دار مذہب نہیں دنیا میں فساد کا ذریعہ اور ذمہ دار غیر مذہبی زندگی ہے ایک طرف فتنہ ہے قتل و غارت کا اور دوسری طرف اس سے بڑا فتنہ ہے دن و دماغ کا خراب ہونا کہ اس کا سبب مذہب ہے ایک طرف عذاب ہے قتل و غارت کا اور اس سے بڑا فتنہ اور عذاب یہ ہے کہ دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار مذہب ہے یہ مذہبی تعلیم کا اثر ہے یہ مساجد کی تعلیم کا اثر ہے یہ مدرسوں کی تعلیم کا اثر ہے یہ فلان قوم کر رہی ہے فلان نسل والے کر رہے ہیں فلان عراقے والے کر رہے ہیں یہ اس سے بڑا عذاب ہے ایک طرف قتل و غارت کا عذاب اور پھر دشمن نے دوسرے جال بن لیے کہ انہیں تقسیم کر دو انہیں لا مذہب کر دو ان کی نئی نسل کو مذہب سے دور کر دو قومیت اور اسویت کا رنگ دے کر اسے تقسیم در تقسیم کر دو ان کے اندر آپس میں اسویت کی دیواریں کھڑی کر دو یہ اس صوبے کا یہ اس صوبے کا یہ اس زبان کا یہ اس زبان کا یہ اس رنگ کا یہ اس رنگ کا ذرائع اولاق پہ بیٹھے سارے شیطانیت اسی پر دور رہی ہے سوشل میڈیا کا آج ساری استوانائیاں اسی تقسیم پہ لگی ہوئی ہیں سارے بے دین لا دین مذہب کو برنام کرنے پہ تلی ہوئی ہیں مذہب کی تعلیم یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ انسان اللہ کی قدرت کا شہکار مذہب کی تعلیم یہ ہے مذہب کی تعلیم یہ ہے جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا مذہب کی تعلیم یہ ہے جس نے کسی کو ناحق قتل کیا وہ جان نبی تو دنیا میں فساد کا ذمہ دار مذہب نہ رہا کبھی نہ رہا اور کبھی نہ ہوگا دنیا میں فساد کا ذمہ دار غیر مذہبی زندگی ہے اغراض ہیں آج مذہب مذہب سے نہیں ٹکرا رہا آج حکومتیں حکومتوں سے ٹکرا رہی ہیں مفادات مفادات سے ٹکرا رہے ہیں جھوٹ جھوٹ سے ٹکرا رہا ہے نفاق نفاق سے ٹکرا رہا ہے پالٹیاں پالٹیوں سے ٹکرا رہی ہیں بے دین بے دین سے ٹکرا رہے ہیں لا مذہب لا مذہب سے ٹکرا رہے ہیں ظلم ظلم سے ٹکرا رہا ہے روحانیت بھی کبھی روحانیت سے ٹکرائی ہے خلوص بھی کبھی خلوص سے ٹکرایا ہے کبھی مذہب بھی مذہب سے ٹکرایا ہے دنیا کے زمین و آسمان میں یہ منظر دیکھا ہے جب مذہب کو دنیا میں اقتدار حاصل تھا ساری دنیا میں انمن اور سلامتے کے پھول کھلے ہوئی ہے اور جب سے مذہب کے ہاتھ سے اقتدار گیا ساری دنیا فساد زدہ ہو گئی تو فساد کا ذمہ دار مذہب نہیں کسی گھر کی چار دیواری کی چھوٹی سی حکومت میں دیکھ دیجئے قسم خدا کی اگر وہاں مذہبی زندگی ہے تو وہ جنت کا گلشن ہے کسی چھوٹے سے خاندان بھی دیکھ لیجئے جہاں مذہبی زندگی رخصت ہو گئی اگراز آ گئے تو بھائی بھائی سے ٹکراتا نظر آئے گا بیوی شہر سے ٹکراتی نظر آئے گی بہن بھائی سے ٹکراتا نظر آئے گا بلکہ بیٹا باب سے ٹکراتا نظر آئے گا بیٹی ماں سے ٹکراتی نظر آئے گی اس لیے کہ مفادات اور اگراز جہاں ہوں گے وہاں ٹکرہ ہوگا مذہب ذمہ دار رہی ہے اگراز ہے مفادات ہے پارٹیاں ہیں نفاق ہے لا مذہبیت ہے بے دینی ہے کفر ہے یہ آج آپس میں ٹکرہ رہا ہے موسیقی